کیا چارٹ سنبھالا تھا تو ہمارا ریویو ایٹین بلین تھا اٹھارہ ارب روپے اور خسارہ تھرٹی ٹو بلین پلس تھا آپ اسے خسارہ کہہ لیں آپ اسے گارمنٹ کی گرانٹ کہہ لیں کیونکہ پینشن اور پے کی مد میں ہمیں بہت ہیویلی پے کرنا پڑتے ہیں جب ہم نے کلوز کیا دوزار اٹھارہ میں تو ہماری آمدنی اٹھارہ ارب سے بڑھ کے تقریباً پچاس ارب ہو چکی تھی اور خسارہ یا گورنمنٹ کی سبسیڈیا سپورٹ تھرٹی سکس پوائنٹ سکس بلین تھی جب دوزار اٹھارہ میں ہم نے کلوز کیا تو یہ ففٹی بلین ہمارا ریویو تھا انکم تھی خسارہ سانے چھتی ساب تھا اب جب ہم باپس آئے ہیں تو انکم جو ہے وہ آج کے دن تک ففٹی تھری پوائنٹ تھری فائی ہے اس میں ابھی ایک مہینہ اور آئے گا بیچ میں جبکہ خسارہ تھرٹی سیون بلین کروس کر چکا ہے اور یہ تقریباً فورٹی تھری سے فورٹی فائیو بلین تک خسارہ جائے گا یعنی اس سارے عرصے میں خسارہ بڑھ چکا ہے جبکہ آمدری میں بہت سست رفتاری سے اندار اضافہ ہوا ہے ہم اٹھارہ سے پچاس پہ لے گئے ہمارے بعد آنے والے پچاس سے ابھی تریپن پہ آئے ہیں شاید فورٹی فورٹی فائیو پہ کئی کلوز ہو مگر خسارے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے ابھی چکے ایک مہینہ باقی ہے تقریباً تو اس کی ابھی فگرز آنے والی ہیں ریل کوپ ایک کمپنی تھی جس کے ایم ڈی آمیر نسار صاحب تھے جب ہم نے کلوز کیا تھا تو یہ چالیس کروڑ پہ کما رہی تھی انکم ساری پرفیکٹ چالیس کروڑ پہ منافع کما رہی تھی پچھلے سال اس نے نوے لاکھ روپے کا نقصان کیا باقی کمپنیز کا حال بھی اپتر ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈسپلن بریک کیا گیا ریلوے ہیڈکوارٹر کو بائی پاس کر کے وزارت میں فیصلے کیے گئے آپریشنز کے فیصلے وہاں چلے گئے نلائق ترین سفارشی لوگوں کو لگایا گیا باقی ساری کہانیاں آپ کو بتا ہے تباہی کی ایک افسوس راک داستان ہے مزید بھی کچھ باتیں ہیں کیسی آر سی پیک کا پروجیکٹ تھا وہ ریلوے کے ذمہ لگ گیا نائن پوائنٹ فائیو بلین ڈالر ہو چکی ہے تین بلین ڈالر کاسٹ بڑھ گئی ہے تو آپ نے کام ہی نہیں کیا سکس پوائنٹ فائیو بلین ڈالر سے بڑھ کے نائن پوائنٹ فائیو بلین ڈالر اس سے ذرا زیادہ ہو گئی کہ اپروکسی میٹ ہے شاید دس پہ چلی جائے ابھی اس کی کیلکولیشن ہو رہی ہے یعنی نہ پیسے ہوں گے نہ بنے گی بس بیٹھے رہے خوابوں میں دیکھتے رہے ہیں کہ ایم ایل ون بنی ہے پریکٹیکلی تو ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے باتیں ہی باتیں ہیں اور ان فگرز کو چیلنج کرنا چاہیے جو اس سے پہلے یہ چلاتے رہے ہیں نظام کو لمبی لمبی چھوڑتے تھے انہیں چاہیے کہ اس فگر کو چیلنج کریں آپ کی یہ جو پاور وینڈز ہیں ابھی میں نے پرسوں اس کی اوپر تفصیل سے سارا چیک کی ہے جو خراب کھڑی ہیں وہ خراب کھڑی ہیں میں نے ایکیسی اب آئیس خراب کھڑیں گے پاور وینڈز ان کے بغیر تصور ہی نہیں ہے آپ ریلوے چلا ہی نہیں سکتے بجلی ساری تو اس نے دن دن یہ چلتی ہے ٹرین میں انہوں نے کہا جی کبھی پاور وینڈ کیا تو نام ہی نہیں آتا تھا میٹنگ کرنا تو بہت دور کی بات تھی تو ایک پینشن کے آلات کی ہیں ڈھائی سال ہو گئے ہیں ڈھائی ڈھائی سال سے لوگوں کو پینشن دے ملی تصور فرمائیں اڑھائی اڑھائی سال سے پینشن نہیں ملی اسی طرح ریلوے لینڈ کے بارے میں جو کوٹ ڈسین آیا وہاں پہ ریلوے کو ڈفینڈ ہی نہیں کیا گیا اسے ہماری آمدنی کی مینسٹریم جو تھی وہ بلکل برائے نام رہ گئی ہے اس وقت میرے سامنے فگر نہیں ہے لیکن ڈھائی سال سے میں بتانے لگا ہوں دوبارہ آ رہا ہوں اس پہ اب میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے ابھی تو میں ایشوز ریز کر رہا ہوں ابھی یہ سوالات نہیں 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 سوال دے پہلے پہلے مجھے بات کرنا جتنا مرضی سوال اس کے بعد جو مرضی پوچھیں جو آپ کی فرنس ہے وہ لگی ہوئی دہایاں پہلے ورکشاپ میں جو بوجھ بن گئی ہوئی ہے اس کا پروجیکٹ میں سارا مکمل کروا گیا تھا دوزار انیس نومیمبر میں فرنس آگئی تھی وہاں پیک پڑی ہویا خیٹ اس کا انسٹرول ہی نہیں کیا اور موروور پنچویلٹی بیڈی ڈسٹرپ تھی صفائی برا حال تھا پی او ایچ کے جو بڑی ہول زم نے بنائے تھے کامپرمائز ہو چکے تھے وہ ہی پرانی پیچ ورک ہو رہا تھا یہ یہاں کے حالات تھے اب ہم نے پریکٹیکلی تو مجھے سچی بات ہے بارہ چودہ دن ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے پہلے تو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کو چلانے ہے یا کیا کرنا ہے کیا سلسلہ ہے ساری بات ساری قوم کو پتا ہے عمران خان صاحب کی میرے بانی ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹا ناؤس کر دی اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایسے ہے تو ایسے ہی کر لیتے ہیں اور اب یہ تو میں نے لائٹے ٹون میں بات کی ہے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بوجھ لیا ہے ہم نے پچھلے دور کا اس کے بار کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ اگر یہ بوجھ ہم نہ اٹھاتے نکل جاتے ہیں الیکشن کے لیے تو کسی کے ٹیکر سے کوئی عالمی مالیاتی ادارہ بات نہیں کرتا سو راستہ تھا سیاست بچائیں نکل جائیں اور بھکتے ہیں کہ باقی کیر ٹیکر آنے والا یا پہلے ہی ان پہ پڑے گی لیکن یہ بڑی ایک خودغرضی کا فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں کیا گیا تو اب ایک مسائل کا امبار ہے آپ گواہ ہیں کہ اٹھارہ بیس بار اپنے پانچ سال میں کراہے کام کیے تھی یہ رہا مٹنس لیکن آج صورتیہ المختلف ہے سو ہم نے کچھ ڈیسین کی ہے نمبر ایک کے سی آر کے سی آر جو ایک کوٹ آرڈر پہ اس پہ جو کہا گیا وہ کیا جا رہا ہے مگر وہ ultimate solution نہیں ہے ultimate solution کراچی کے شہدیوں کی نجات ہوگی جب metro train کی طرح یا اورنج لائن کی طرح وہاں پہ train بنیں گے اور یہ اور لیڈی سی پیک میں پروجیکٹ میں یہ آ گیا ہوا تھا چاہیے یہ تھا کہ چائنیز کو آپ پرسیو کرتے اور وہاں پہ آپ اورنج لائن کی طرح پہ چیسے پوری دنیا میں metro trains چلتی ہیں وہاں metro چلاتے ہیں وہ فیصلہ دے دیا گیا کہ جی آپ اس کو پرانی KCR کو محال کریں ہوا جو ہو سکتا تھا کیا گیا لیکن وہ solution نہیں ہے وہ بجائے خود ایک problem آ گئی ہے بے پنا پیسہ لگ گیا اس پہ اس ریلوے کا جس سے اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو یہ KCR provincial government کی مدد سے انشاءاللہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور یہ جب اب چائنیز سائٹ سے بقاعدہ اوفیشل ریزلٹ جائے گا اس پہ یہ top of the agenda ہوگا KCR تاکہ یہ بن جائے اور کراچی کے لوگوں کو اچھی خبر ملے ان کی زندگی آسان ML1 اس پہ ہم SPV دوبارہ بنانے لگے ہیں SPV بنے گیا professionals پہ مشتمل اب اس کے تخمینے کو نیچے لانے کے لیے ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ 6.8 تھا میں نے آپ 6.3 بتایا تھا figure correct کریں 6.8 سے 9.8 correct کر لنا 6.8 سے 19 billion ڈالر بڑھ گیا تو اس کو ہم اس کے ڈیزائن کو شہد ری وزٹ کریں اور ڈیفرنٹ آپشنز بنائیں اس پہ کچھ وقت لگے گا وقت ظاہر ہے وہ ہی ہے جو آپ کے سامنے 12, 13, 14 ماہ جتنے بھی ہیں لیکن کوشیر کریں کہ اس میں اس کی سمت متین ہو جائے اور یہ چل پڑے punctuality punctuality پہلے سے improve ہوئی ہے لیکن ابھی وقت لگے گا کیونکہ additional اویلیبل نہیں ہے ادھر توجہ نہیں دی گئی آپ تو یہ ساری باتوں کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ایڈیشنل ریک کی تیاری پورے دورو شور سے شروع کروا ہی گئی ہے تو انشاءاللہ پنچuality مزید improve ہوگی ہے صفائی جو پی آر رینے چلا رہا ہے اس کی صفائی کی حالت تسلی بخش نہیں ہے اس پہ میں نے کام پہ لگا دیا کیونکہ دو شکایات آتی ہیں تو پانی ختم ہو جاتا بیچ میں کئی راستے میں اور ایک صفائی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک بیچ میں کوئی نظام نہیں ہے اس کا جو janitorial service ہم آؤٹسورس کر گئے تھے وہ کہانی بھی ختم ہو چکی ہے تو اس نظام کو دوبارہ لا رہے ہیں مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ جلد ہم اس مشکل پہ کابو پائیں گے pension cases چونکہ pension کے لیے پیسے مانگنے پڑتے ہیں جا کے federal government سے تو ہم نے فیصلہ یہ کیا یہاں پہ کہ minister کا secretary کا یا کسی railway officer کا کوئی استحقاق نہیں ہوگا کہ وہ priority کا order break کرے ایک committee ضرور ہم بنا دیں گے جہاں کوئی urgency ہے کوئی ایسا مریض ہے جو خدا خواستہ جان بلب ہے یا کوئی بہت دکھت آگئی ہے تو evaluate کر کے اس کو دے دیں لیکن یہ اختیار وزیر یا secretary railway کے پاس نہیں ہوگا یہ order of priority سے چلے گا اور پہلی کوشش ہوگی کہ 20 20 کے cases کو clear کریں پھر اس کے بعد 20 ماہیس کی باری آئے گے railway lands اس کے استعمال پر جو پابندی ہے اس سے railway کو بہت بڑا fiscal loss ہوگا تو review میں railway گیا ہے honourable supreme court میں اس میں ہم اپنی استعداد لے کے جائیں گے وہ powers ریلوے بورٹ کو دے یا جو بھی ہو لیکن کوئی راستہ بنانا پڑے گا کہ transparent manner کے اندر ریلوے کی جو سر پرس لینڈ ہیں وہ ان کو استعمال کرنا ورنہ اسے خسارہ قیامت تک ختم نہیں ہو نا یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا اور پوری دنیا میں یہ موڈل ہے پاکستان کوئی نوکھا ملک تو نہیں ہے کہ یہاں پہ نیا موڈل بن جائے گا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ اس طرح نہیں چل سکتا میں پوری ذمہ داری سے اور سنجیدگی سے آپ سے جینیٹوریل کے اشیوز اور واتر کے جو یہ واتر فلنگ کے معاملات ہیں ان پہ بھی ہمیں ایسوپی بنا رہے ہیں تاکہ یہ پانی ختم ہونے کی پرابلم مسافروں کو تکلیف دور ہو سکے ذکریہ ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس بد قسمت خاتون کے ساتھ اس نے ہم سب کو بہت عذیت پوچائی ہے میں نے ان سے بات بھی کی ہے اور کراچی میں گریڈ نائنٹین کی ہماری آفیس نے ان کو فوکل پرسن مقرر کی ہے انہیں ہم نے پاکستان ریلوے میں ان کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا ہے ان کو یہاں پہ جوب دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے وکیل پاؤزٹ کروا دے جہاں سے ان کو مہینے کا کچھ ملتا رہے وہ بیچاری رولی بھی ختم ہوگا انہیں بڑا ظلم ہوگا اس کیس کو ہمیں ریلیجیس فالو کرنا چاہیے ان درندوں کو سزائے ہونے چاہیے اور ان سے کوئی رائیت نہیں ہونے چاہیے ہماری طرف سے کوئی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگا اور انہیں کوئی دبانے کی کوشش بھی نہ کرے اگر ہمیں شکایت بھی مل گئی تو ہم ان کی بھی سرکو بھی کریں گے یہ بلکل loud اور clear میسیج ہے انہوں نے بڑے بڑے وکیل کیے ہوئے ہم بھی تکڑا وکیل کر دیں ریلوے کی ایڈمیسٹریشن کو بھی کہ مجھے ذاتی طور پر بھی رول پلے کرنا پڑا تو میں اس میں کروں گا پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ ناکابل برداشت ہے اب آگے ہمارے ریلوے فیرز کا معاملہ معاملہ یہ جی کہ ہمیں یہ جو ریل یہ جو اپنی اپنی آئل آٹھ ارب روپے سے زیادہ ہے 72 سے 74 کروڑ روپے ہر مہینے کی ہٹ ریلوے کو ریلوے تو اس وقت یہ فورڈ ہی نہیں کرتا تو ہم نے بڑی مغزماری کیا پچھلے داس دن میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا جی بیس فیصد بڑھا دیں کیونکہ جو لویس انکم گروپ ہے وہ پیسنجر ٹرین پہ سفر کرتا اور زیادہ بوجھ فریٹ پہ منتقل کیا جائے تو فریٹ کے قرائے میں ہم پندرہ فیصد اضافہ کریں گے اور ایکس پریس کے قرائے میں ٹین پرسنٹ اضافہ کریں گے اور آئل کنزرویشن کریں گے تقریبا ہم مجھے تو انہوں نے بڑی فگر بتائیا لیکن تقریبا ون بلین جو ہم بچائیں گے مثال کے طور پر ایک لوکوموٹیو وہ کر رہا ہے شیڈ میں کام کر رہا ہے وہ ٹگ کر رہا ٹرین کو تو اب کاؤنٹ ہوگا وہ کتنی دیر چل ہے اور کب اس کو بند کرنا تاکہ اس کا زیاں اور ایک اکترہ استعمال اس کا جو ہے وہ اس کو ٹھیک ہو اور اس کو روکا جائے سر ایکس پرسنٹ فریٹ پندرہ پیسنجر زیرو اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈال اور آئل کنزرویشن ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا ٹوینٹی بلین کے قریب بل بن جاتا آئل کا جو اب ٹرینٹی ایٹ پہ چلا جائے گا تو یہ افورڈی نہیں ہے ریلوی افورڈ ہی نہیں کرتا یہ ہمارے بڑا میجر پرابلم تھا بڑی مشکل سے یہ کام کیا ہے پانچ سال آپ کو پتا ہے ہم ہر کچھ عرصہ کے تو یہ ایک مشکل امپرائی ہے مگر میں نے ان سے گزارش کیا کہ اس کے ساتھ اپنی سرویس امپروو کریں اب ہم وائی فائی کی رجیم میں دوبارہ جا رہے ہیں سب ختم ہو گیا تھا آئیٹی کا شعبہ توڑ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا کیا میں آپ کو بتاؤ ڈی جی لیگل کوئی ہے ہی نہیں پاکستان ریلوے میں آنے نہیں دیا خیر سے تو ہم لیگل دیپارٹمنٹ کو دوبارہ متحرک کر رہے ہیں آئیٹی دیپارٹمنٹ کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں یہ چند چیزیں تھی جو میں آپ کے آگے ریلوے کے حوالے سے رکھنی تھی چند دن تک کم انشاءاللہ ایویییشن اور پی آئیے کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے اس پہ میں کل بھی تقریباً سات گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا پرسو بھی میں لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا زوم پہ میں پورے ملک سے لوگوں کو لیا ہوا تھا بات بات کر رہا تھا اور میں فیصلہ باد ایئرپورٹ پہ وزیٹ کر آیا تھا کل بھی ہم ایویییشن پہ کل پر سو اور چوتھ اگلے تین دن بھی اس پہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی اور کوئی حال نہیں ہے کوئی حال نہیں وہ آگئے ہیں دمشمال آگئے ہیں خیر سے وہ پلین چلا گیا تھا آگئے ہیں اس پر الگ بات کریں گے کہ کیسے پیا یہ سسٹین کر سکتی ہے ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کیونکہ کیوئیشن پولیسی آگئی بھی ہے ماشاءاللہ اس میں سیفٹی والو ڈالن نیوے پولیسی بن گئی بھی ہے اور ایسے اجدہا ہیں جو آپ کے پیچھے لگے پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں تو پھر کچھ حدود کا تیین کرنا پڑے گا مشکل ترین وقت ہے پاکستان کے اوپر اور ایسے جیسے گد مڈلا رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب حمد کریں گے اللہ کریم مدد فرمائیں گے نکل جائیں گے لیکن یہ جو کشم کشم اقتدار کی طاقت کے ارتکاز کی کہ افراد یا دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ ساری طاقت ان کے پاس ہو یہ کام نہیں چل سکتا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے تو پھر آئین کو فالو کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے اس ملک میں بہت تجربے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو اٹھا کر بار پھینک سارے فریق موجود ہیں البتہ ملک کا برا حال ہو گیا مجھے نہیں لگتا کہ اس قیفیت میں زیادہ عرصہ رہا جا سکتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ملک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری لڑائیوں میں بہتر کر سکتے اتنا بہتر کریں آپ کا بہت شکریہ